ہم پڑھ رہے ہیں اپر لیم کی بونز اور آج جو بونز اپر لیم کے ہم ڈسکس کریں گے بیڈی چوراسیا کی کتاب سے ان بونز کا نام ہے میٹا کارپل بونز اور ساتھی آج فیلنجیز بھی کرا ہوا یعنی آج ہینڈ کی ساری بونز ختم کریں گے ایکچولی آج اپر لیم کی بونز کا لاس لیکچر ہے کیونکہ ہم کلاویکل، اسکیپولا، ہیومرس، ریڈیو والنا، کارپلز یہ سب پڑھ چکے ہیں اب جو بونز رہ گئی ہیں وہ ہیں میٹا کارپلز اور فیلنجیز ٹوٹل میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اپر لیم کے اندر 32 بونز ہوتی ہیں ان 32 بونز میں سے ہم نے جو آج کے لیے بونز ڈسکس کرنی ہے وہ ہیں پانچ میٹا کارپل بونز اور 14 فیلنجیز ٹھیک ہے سو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں میٹا کارپلز کیا ہوتی ہیں میٹا کارپلز؟ دیئر 5 منیچر لانگ بونز یعنی یہ لانگ بونز ہوتی ہیں اسٹرکچرلی لیکن چھوٹی لانگ بونز ہوتی ہیں ابھی ڈائیگرام دکھاتا ہوں دیکھیں دیکھو بیسیکلی ہوتا یہ کہ یہ آپ کا پورا ہاتھ ہے نا پنجا تو ہینڈ میں یہ پام میں جو بونز بیچ میں ہوتی ہیں یعنی اگر میں اس ڈائیگرام کو تھوڑا چھوڑا کر کے آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کروں کہ یہاں پہ یہ ایریا ہے آپ کا ریسٹ ایریا جس میں کارپل بونز ہیں جس میں ہم بنا چکے ہیں ڈسکس کر چکے ہیں اس کے بعد یہ جو پام میں پانچ بونز ہیں یہ ایریا کہلاتا ہے میٹا کارپل اور پھر یہ فنگرز ہیں یہ فنگرز کو ہم کہتے ہیں فیلنجز اگر میں اس کے اوپر ہاتھ بناوں پورا تو ایک فنگر یہ ہوگی پھر ایک فنگر یہ ہوگی پھر ایک فنگر یہ ہوگی اس طرح سے تو پانچ فنگرز ہیں فیلنجز یہ بھی آج پڑھیں گے اور یہ جو سنٹر میں پام میں ایریا ہے اسے ہم نام دیتے ہیں میٹا کارپل تو آج ہم نے میٹا کارپل پڑھنا ہے آپ دیکھو یہ پانچ بونز ہیں اور یہ چھوٹی ہیں لیکن لانگ بونز ہیں کیونکہ اس میں ایک ہیڈ ہے بیس ہے اور شایفٹ ہے میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بار بار بہت فوکس دے کے سمجھائی کہ جب کبھی آپ کے سامنے ہینڈ کی بونز آئیں تو پہلی چیز جو آپ نے سمجھ دیئے بوس وہ یہ ہے کہ لیٹرل سائٹ کونسا ہے اور میڈیل سائٹ کونسا ہے اور اس کو پہچاننے کا سب سے آسان طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا یاد ہے آپ کو صرف یہ دیکھیں کہ تھم کس طرف ہے اب ان تمام میں سے تھم کو کیسے پچانے بھائی یہ جو فیلنجز ہیں جو ٹاپ پر تھری چھوٹی چھوٹی سی بونز ہیں یہ تمام فنگرز میں تین تین ہوتی ہیں تھم میں دو ہوتی ہیں تو اب بتاؤ کونسی وہ فنگر نظر آ رہی ہے جس میں صرف دو فیلنجز ہیں یہ والی اب چونکہ یہاں پر صرف یہ دو فیلنجز ہیں so this definitely is your thumb اور thumb normal anatomical position میں کہاں ہوتا ہے بوس لیٹرل سائٹ پہ یا میڈیل سائٹ پہ thumb normal anatomical position میں ہوتا ہے لیٹرل سائٹ پہ so this is the لیٹرل سائٹ of this figure and this is the میڈیل سائٹ of this figure اب جب آپ کو لیٹرل اور میڈیل سائٹ پتا لگ جائے تو پھر آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ان bones کی metacarpals کی numbering کیسے کرتے ہیں so thumb کے نیچے جو palm میں bone metacarpal ہے وہ کہلاتا ہے metacarpal number one metacarpal number two metacarpal number three metacarpal number four and metacarpal number five so اس کی numbering from lateral to medial ہوتی ہے یہاں پہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ each bone sorry from lateral to medial they are numbered from lateral to medial اور lateral اور medial کو پہچاننے کا طریقہ میں پہلے بھی جب carpals پڑھا رہا تھا آپ بار بار سمجھایا کہ thumb identify کرو کیونکہ thumb میں دو phalanges ہوتے ہیں وہ lateral side ہوگا اور وہاں سے آپ counting شروع کریں medial کی طرف ٹھیک ہے اب ہر metacarpal کا ایک head ہے which is placed distally ایک shaft ہے and a base that is proximal ٹھیک ہے اب ایک ایک اگر میں metacarpal دیکھیں یہ metacarpal دیکھ لیتے ہیں metacarpal number one ٹھیک ہے اب مجھے بتاؤ یہ والا end کون سا end ہوگا proximal یا distal this is going to be the proximal end کیوں کیونکہ یہ wrist کی طرف ہے اور یہ والا end کون سا ہوگا اس کا distal end so there is a proximal end there is a distal end اب ہر metacarpal میں ایسے ہی ہوگا that is the proximal end that is the proximal end یہ سارے proximal ends ہیں اور یہ سارے ends کون سے ہوں گے distal ends so distal end پر کیا ہوتا ہے head this is the head اور proximal end پر کیا ہوتا ہے base یعنی ہر metacarpal کا ایک base ہے ایک head ہے اور بیچ میں یہ shaft ہے تو یہ بات یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ each bone has a head جو distal side پر ہوتا ہے it has a shaft جو کہ اس کا long part ہے middle کا اور base جو proximal end پر ہے اس کو base کہتے ہیں ٹھیک ہے head is round and has an articulist surface which extends more anthroposal so head is round یہ بات سمجھ میں آ رہی ہی سب کو ہر metacarpal کا head ایک rounded structure ہے جو obviously articulation کرے گا phalanges کے ساتھ joint بنائے گا ٹھیک ہے اچھا جی آگے چلتے ہیں جو shaft ہے it is concave on the parmal surface اب اپنا ہاتھ کھل کے خود دیکھ لو آپ کا اگر میں ہاتھ بناوں یہ تھم ہے یہ finger 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 تو اگر یہ parmal surface ہے parmal surface ہوتی ہے نا ایسی تھوڑی سے concave ہوتی ہے تھوڑی سے اندر کو ہوتی ہے so the parmal surface اس لئے concave ہوتی ہے کیونکہ یہ جتنے بھی ہمارے metacarpals ہیں یہ parmal side پر they are concave ٹھیک ہے they are concave یہ بات یاد رکھنی ہے پھر جو base ہے so head rounded ہے اس کے بعد shaft concave ہے parmal surface پر اور جو base ہے base irregular ہوتی ہے پانچ کو metacarpal جو ہیں پانچ کے پانچ one two three four five ان سب کی base different characters رکھتی ہے different structures رکھتی ہے بٹ وہ بڑی irregular structure ہے so یعنی اگر یہاں پہ یہ دیکھیں تو جتنی بھی bases ہیں all these bases are irregular structure head rounded ہے shaft elongated ہے اور concave ہے palmer side پہ اور جو bases ہیں یہ irregular ہے اچھا ہر metacarpal کی base کی کو خاص بات ہے اور وہ جو خاص بات ہے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے آپ identify کرتے ہیں side identification کہہ لیں یا bone identification کہہ لیں ٹھیک ہے so characteristics ہر individual metacarpal کی آپ کو یاد رکھنی ہے first metacarpal کی بات کرتے ہیں first metacarpal کونسی ہوگی جو thumb کے نیچے ہوگی ہے it is the shortest and stoutest of all the metacarpals یعنی کہ میں اب اس diagram میں دیکھو چلو اب اس diagram میں آپ لوگ مجھے بتاؤ اس diagram میں orientation بالکل change ہو گئی ہے پچھلی جو diagram تھی یہ والی diagram اس diagram میں یہاں lateral side تھا اور یہاں medial side تھا اب دیکھتے ہیں یہاں کیا سلسلہ ہے آپ لوگ identify کروں گے میں صرف سوال کروں گا مجھے بتاؤ lateral اور medial side identify کرنے کے لئے سب سے پہلے کیا دیکھنا ہوتا ہے thumb تو thumb کیسے identify کریں گے جس کے دو falanges ہوں گے یہاں تو تین falanges ہیں یہ بھی تین falanges ہیں یہ ہے دو falanges تو obviously یہ thumb ہے یعنی first digit تو جہاں پہ thumb ہوگا وہ side کونسا ہوگا boss lateral side اور یہ والا side کونسا ہوگا is hand کا medial side تو یہ بات سب کی سمجھ میں آتی ہے اب lateral side پر first metacarpal ہے یعنی یہ this is the first یہ phalanges ہے نا these are the two phalanges phalanges کے نیچے یہ جو bone ہے یہ first metacarpal ہے اب یہ جو first metacarpal ہے یہ دیکھو تمام metacarpal میں یہ metacarpal no.1 ہے یہ metacarpal no.2 ہے یہ metacarpal no.3 ہے یہ metacarpal no.4 ہے اور یہ metacarpal no.5 ہے اب ان پانچوں کے characters ہم پڑھ رہے ہیں سو جو metacarpal no.1 ہے وہ سب سے short ہے اور thickest ہے it is the stoutest of all of them ٹھیک ہے the base is occupied by a concave or convex articular surface that joins with trapezium اب یہ ڈیگنام دیکھ لو تو بات سمجھ میں آ جائے گی مجھے بتاؤ یہ والا portion کیا تھا this was labeled as head اس کو ہم نے head نام دیا تھا کیونکہ head distally ہوتا ہے اور یہ والا portion کیا نام دیا تھا ہم نے اس کو base نام دیا تھا کیونکہ base proximally ہوتا ہے اب base میں یہ concave or convex surface ہے جو نیچے اس bone کے ساتھ مل رہی ہے یہ bone کونسی ہے this bone is trapezium کل میں نے آپ کو یہ نام سارے یاد کروایا تھے کہ she loves to play table tennis cricket and hockey یاد ہے lateral to medial کیونکہ یہ سائد lateral ہے نا تو scaphoid leonate trichotril pisiform trapezium trapezoid capitate and hemage میرا carpals کا lecture دیکھ لو boss یعنی first metacarpal کے نیچے جو bone ہے trapezium اس کے ساتھ اس کا joint بن جائے گا تو یہ ساری lines پڑ پڑ گے آپ diagram دیکھتے جاؤ اور بات میری سمجھ میں آنی شاہی ہے the dorsal surface of the shaft is uniformly convex یہ سی بات ہے کوئی مسئلہ علی بات نہیں ہے head is less convex اور head کس کے ساتھ دیکھیں joint بناتا ہے جو اس کا head ہے first metacarpal کا وہ obviously اس concavity کے ساتھ joint بناے گا جو phalanx کے اندر ہے so this is the phalanx اور head joint بنا رہا ہے phalanx کے ساتھ تو یہ easy بات ہے اس میں کوئی سمجھنے والی بات نہیں ہے ایک important feature یہ ہے کہ جو first metacarpal bone ہے وہ تھوڑا سا rotated ہوتا ہے immediately اب اس کی وجہ ہے دیکھو آپ اپنا ہاتھ کھول گے اپنا ہاتھ اپنے سامنے رکھو جو جیسے دعا مانگتے ہیں دونوں ہاتھ سامنے ہوتے ہیں تو دونوں ہاتھ ذرا سامنے رکھو اس طرح اور دونوں ہاتھ جب آپ سامنے رکھو گے تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ آپ کا جو thum کے نیچے کا metacarpal ہے جو یہاں پہ thum کا موٹا سا اوبار ہے جس کو ہم eminence کہتے ہیں thinar hypo thinar eminence ہوتی ہیں دو ہاتھ کے اندر اس eminence کو اگر دیکھیں تو یہاں پہ metacarpal ہوگی یہ metacarpal تھوڑی سی ابریوی ہے اور میڈیل سائٹ پہ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ آپ انگوٹھا یوں 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 move کر سکیں اس اگلی پہ لگا سکیں اس اگلی پہ لگا انگوٹھے کی اپنی ایک movement ہوتی ہے جو کہ سب سے زیادہ mobile ہے ان تمام digits میں آپ کے ہاتھ میں جو پانچ digits ہیں پانچ شے انگلی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ان میں سب سے زیادہ mobile آپ کا انگوٹھا ہے آپ کا thumb ہے آپ کا first digit ہے اس کو میں انگوٹھا کہوں thumb کہوں یا first digit کہوں ہوں ایک ہی بات ہے ٹھیک ہے this is the mobile most mobile digit of your hand اور اس کا ریزن یہ ہے کیونکہ اس کی جو metacarpel ہے وہ تھوڑی سی anteriorly اور medially rotated ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ first digit کے سارے characters آپ ہو یاد ہوگئے اور یہاں پہ دیکھنا کہ لکھا بھی ہے کہ یہ جو rotation ہے 90 degrees کی it is important because your thumb can move at right angles to the palm ٹھیک ہے it does not articulate with any of the metacarpel bone یعنی جو آپ کا first digit ہے وہ کسی اور metacarpel کے ساتھ joint نہیں بناتا آپ ذرا دیکھیں یہ second metacarpel ہے this one یہ نیچے یہاں third کے ساتھ joint بناتا ہے third metacarpel نیچے fourth کے ساتھ joint بناتا ہے fourth metacarpel نیچے fifth کے ساتھ joint بناتا ہے لیکن metacarpel number one کسی کے ساتھ joint نہیں بناتا اب یہ دیکھیں پھر وہی بات ہو گئی چونکہ یہ آپس میں jointed ہے سارے نیچے سے اسی لئے ان کی movement کم ہوتی ہے لیکن آپ کا جو thumb کے نیچے metacarpel ہے یعنی metacarpel number one چونکہ کوئی joint نہیں بناتا کسی اور metacarpel کے ساتھ so this is highly mobile ٹھیک ہو گیا یہ تو تھی first metacarpel اب second metacarpel کے کچھ characters دیکھتے ہیں اس کی base grouped ہوتی ہے from backward پیچھے ایک groove ہوتا ہے اور middle side پہ group larger ہوتا ہے third metacarpel ہے اس base میں styloid process ہوتا ہے fourth metacarpel ہے اور lateral side پہ ہوتا ہے third کا fourth metacarpel ہے اس base دو small oval facets ہوتے ہیں lateral side پہ اور third metacarpel سے joint بنانے کے لئے اور medial side پہ ایک single elongated facet ہوتا ہے اور fifth metacarpel ہے اس میں elongated articular strip ہوتی ہے for fourth metacarpel یعنی اب بات ہم کر رہے ہیں سننیں اور بات یہ ہو رہی ہے باس کہ آپ کے 5 ان کی جو بیسز ہیں ان کی بیسز کی special features ہیں اور special features کی بیسز پہ آپ یہ پیچان سکتے ہیں کہ یہ metacarpel number one ہے two ہے three ہے four ہے so اگر metacarpel number one ہوگی تو وہ سب سے short ہوگی سب سے start ہوگی اور اس کا base ہے وہ concave convex surface ہوگی تاکہ trapezium کے ساتھ joint بنا سکے جو metacarpel number two ہے اس کی base میں ایک groove ہوتا ہے metacarpel number three پہ lateral side پہ edge اس طرح process نکلا ہوا ہوتا ہے اس میں دو facets آپ کو نظر آیں گے اور ایک آپ کو نظر آئے گا elongated facet جو medial side پہ ہوگا اس طرح metacarpel number five جو ہے اس میں ایک لمبا سا articular ridge نظر آئے گا جو کہ lateral side پہ ہوگا ٹھیک ہے اب ایک line یہاں پہ ہاں lateral side پہ articulate کرتا ہے اس کے ساتھ اس طرح fourth metacarpel lateral side پہ articulate کرتا ہے third metacarpel کے ساتھ لیکن fifth metacarpel medial side پہ کس کے ساتھ articulate کرے یہاں تو ہی کچھ نہیں تو beauty یہ ہے anatomy پڑھنے کی کہ جب آپ grasp ہوتی ہے anatomy میں تو terms آپ سمجھ میں آتے ہیں ٹھیک ہے اچھا side determination جو ہیں اوپر جو میں نے features بتائیں ہیں یہ سارے features اگر آپ سمجھ میں آگئے ہیں تو آپ بتا سکتے metacarpels کون سے سائٹ کی ہیں lateral side کون سائٹ اور medial side کون سائٹ بیسی کے اپنے bone اٹھانی ہاتھ میں اور bone اٹھا سب اگر بیس کون کے وہ کون بیس ہے تو یہ first metacarpel ہے اگر بیس میں اس طرح سے ایک ریج گروو ہے تو وہ second ہے اگر later side پہ بیس میں سٹائل ورڈ process ہے تو وہ third تو آپ بتا سکتے ہیں کون سے سائٹ کی metacarpel ہے ٹھیک ہے یہ پہ وہ process سارے ریپیٹ کیے ہو ہیں تو یہ میں اس کو سکپ کر رہا ہوں آپ اس کو پڑھ لی جائے گا because it's kind of repetition of what we have already done تو میں time save کرتا ہوں اور آگے بڑھتا ہوں ٹھیک ہے اب metacarpel میں important ہیں ان کی attachments ٹھیک ہے attachments میں muscles attach ہوتے ہیں ligaments attach ہوتے ہیں اور یہ آپ پتہ ہونے چاہیے کیونکہ جو بھی movement ہے نا باس سارے کی ساری movement اس بات سے تیہ ہوتی ہے کہ muscle attach کہاں ہو رہا ہے ٹھیک ہے اگر میں یہ بات آپ کو سمجھا ہوں تو look at this diagram اب یہ diagram ہے posterior surface ہے right hand کی اب مجھے یہ بتائیے کہ مجھے یہ کیسے پتہ لگ رہا ہے کہ lateral side کہ ہیں آپ بتائیں کہ مجھے یہاں پہ دو phalanx ہیں تو یہ thumb ہوگا اگر یہ thumb ہے تو lateral side ہے یعنی کسی نے right hand الڈ side ہوگا ایسا باس اب دیکھو یہاں پہ ایک muscle insert ہو رہا ہے جس کا نام ہے extensor pole long اب جب بھی یہ muscle contract کرے گا تو آپ کا thumb ہے وہ extend کرے گا یعنی پیچھے کی طرف یعنی اگر کسی کا ہاتھ ہے اس کا انگوٹہ back side پہ wrist کی طرف move کرے گا اسی طرح یہاں پہ extensor pole brevis extension کرے گا thumb اور یہ تمام digits ہیں ان کے digital expansions لگے ہوئے dorsal side کے یہ سب help کریں ان تمام fingers کی extension آپ اپنی انگلیاں wrist کی طرف پیچھے کر سکتے ہو نا کیسے ان muscles کی وجہ سے جب بھی muscle contract ہوں گے پل ہوں گے تو یہ movement ہوگی اسی طرح flexor movement ہوتی ہے یہ anterior side ہے اسی لئے اس کا نام ہے flexor polices long flexor کا مطلب flexion کروائے گا polices کہتے ہیں thumb کو اور long لانگ مسئل ہے کافی دور سے چل کے آرہا ٹھیک ہے اسی طرح یہاں side پہ اچھا اس side کو اگر medial side کہوں تو آپ سمجھ میں بات آتی ہے بلکل آنی چاہیے کیونکہ یہ thumb ہے تو یہ lateral side ہے تو یہ medial side پہ کوئی muscle لگے گا اور وہ contract کرے گا thumb کو اس طرف لے جائے گا تو یہ movement adduction کہلاتی ہے اس لئے muscle کو بولتے adductor polices اور lateral side پہ کوئی muscle لگے گا تو وہ abduction کہتے ہیں اس لئے muscle کو کہتے abductor polices brevis so بات یہ ہے کہ اگر آپ کو muscles کی attachment سمجھ میں آتی ہے اور movements کا پتہ ہے تو آپ کو یہ پورا coordinated movement کا سکیلٹر muscle کا سسٹم ہے بڑی آسانی سے سمجھ میں آئے گا یہ fingers ہیں یہ distal phalanges ہیں یہ ایک phalanx ہے جس یہاں کو flex کرے گا یعنی جیسے fist بناتے ہیں مکہ بناتے ہیں تو یہ fingers آپ کی flex ہوں گی اسی طرح یہاں پہ بھی flexor muscles لگے ہوئے یہاں پر adductor لگا ہوا ہے so muscles کی movement سے یہ بات تیہ ہوتی ہے کہ movement کی direction basically کی ہوگی ٹھیک ہے سو آئیے دیکھتے ہیں palmer introshy muscle that's a palmer introshy muscle اسی طرح سے یہ palmer introshy muscle ہے so palmer introshy muscles نکلتے ہیں metacarpals سے ٹھیک ہے لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ third metacarpal میں نہیں اور آپ دیکھ بھی سکتے ہو دیکھو second metacarpal metacarpals سمجھ میں آرہی یہ کون سی ہیں یہ first metacarpal ہے second metacarpal ہے third metacarpal ہے fourth ہے اور fifth ہے second میں بھی palmer introshy fourth میں بھی ہے palmer introshy fifth میں بھی ہے لیکن third میں کوئی palmer introshy نہیں ہے یہ کوئی اور مسائل ہے یہ words میں کہہ رہا ہے کہ palmer introshy arise from one bone each except the third metacarpal یعنی third metacarpal سے palmer introshy نہیں نکلتا دorsal introshy کا یہ story ہے کہ they arise from the adjacent sides of the two metacarpals یعنی اگر میں دائیگرام آپ کو دکھاؤ ہوں تو یہ posterior part ہے اور یہ دorsal introshy ہیں تو یہ adjacent کا مطلب کیا ہوا کہ ایک bone کے اس طرف دوسری bone کے اس طرف یہ adjacent کھلاتے ہیں adjacent adjacent یہ 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 تو یہ سے یہ ہیں adjacent انہیں ہم کہتے ہیں dorsal introshy نکلتے ہیں dorsal side سے adjacent to each metacarpal bone اور parmal introshy third میں نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور پھر اور مسئل ہیں کہ first پہ کیا لگ رہا ہے abductor long لگ رہا نام سے آپ کو idea ہونا abduction کرائے گا abduction کرائے گا اب اگر یہ thumb اور hand آپ کے سامنے ہیں ایک بار پھر کھیلتے ہیں مجھے بتاؤ اس کا lateral side کون سا ہوگا چونکہ یہ دو phalanx ہیں تو یہ thumb ہوگا تو یہ lateral side ہوگا اب اگر lateral side یہ پتہ لگ گیا تو یہ medial side ہے abduction اب abduction ہوتا ہے movement away from the mid line یعنی یہ movement ہوگی اب اس direction میں movement کرانے کے لیے muscle کو لگنا ہوگا یہاں lateral side پہ لگے گا تو abduction کرائے گا اگر medial side پہ لگ جاتا تو abduction کراتا تو یہ بات اس طرح ہے اگر آپ muscles کے نام اور general anatomy آپ ریپیٹ کریں گے میں اس وقت آپ کو تمام ہی bonnie attachments اس لیے چھوڑواتا جا رہا ہوں تا کہ جب ہم compartments پہ آئیں گے تو میں آپ کو exactly بتاؤں کہ کون sa muscle کہا لگتا ہے اور basically کام کیا کرتا ہے اس وقت موٹی موٹی بات ہر muscle کے لیے یہ ضرور metacarpals کی کہاں کہاں ہوتی ہے یہ بات سمجھ نا تو بہت easy ہے first metacarpal اب مجھے بتاؤ یہ اگر hand آپ کے سامنے ہے تو یہ چونکہ دو phalanx ہیں thumb ہوگا تو یہ lateral side ہوگی اور medial side ہوگی تو metacarpal number 1 2 3 4 and metacarpal 5 اب مجھے بتاؤ first metacarpal کس کے ساتھ لگ رہا یہ bone کون سی ہوگی trapezium مجھے کیسے یاد ہے کیونکہ میں نے آپ یہ یاد کروایا ہے میرا lecture دیکھئی carpals پہ lateral to medial first raw carpel کی ہوتی ہے she loves to play table tennis cricket and hockey یہ بار بار میں آپ کو بات یاد کر رہی so trapezいます a second metacarpal gånger ب något اگر آپ کو سٹرکٹرز یاد ہیں اور آپ نے میرے لیکچرز ون بائی ون بائی ون پڑھے ہوئے ہیں کارپلز پڑھا ہوا ہے جنرل نیٹ بھی مجھ سے پڑھی ہوئی ہے تو یہ لیکچر سمجھنا آپ کے لئے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے اچھا آسفیکشن کے بارے میں ہمیشہ آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ پرائمری سینٹر آسفیکشن کس ویک آف ڈیولپمنٹ میں نکلتا ہے اور کب فیوز ہوتا ہے اور کتنے سیکنڈری سینٹرز آف آسفیکشن ہیں تو یہ آپ خود سے پڑھ لیجئے گا کلینیکل انیڈمی فریکشن کامن ہیں بوس اور فریکشن جو ہیں اس کا ایک پرٹیکلر نام ہے فریکشن آف تا بیس آف دا فرس میٹا کارپل اچھا فرس میٹا کارپل کی بیس کافی ولنبر ہوتی ہے فریکشن کے لئے ریزن اس کا یہ ہے کیونکہ ایک تو اس نے کسی اور میٹا کارپل کے ساتھ جوائن نہیں بنایا ہوتا اور کافی موبائل ہوتی ہے چونکہ کافی موبائل ہے فرس میٹا کارپل تو اس جگہ پہ فریکشن ہو جاتا ہے اور اس فریکشن کو نام دیتے ہیں بینٹس فریکشن پہلے بھی میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی دو تین نام فریکشن کے حوالے سے ایک آپ کو کولز فریکشن بتایا تھا یاد ہے ڈسٹل اینڈ آف ریڈیس اسی طرح سمیت فریکشن بتایا تھا اگر بیک سائٹ پہ ڈسٹل فریکمنٹ آف ریڈیس موب کر جاتا ہے فریکشن کے بعد تو اسے کولز فریکشن کہتے ہیں لیکن اگر فرنٹ پہ موف کرتا ہے تو اسے ہم اسمیت فریکشن کہتے ہیں اور اب یہ ایک نیا نام آگیا جی بینٹ فریکشن آپ نے یاد رکھنا ہے it is the base of the first metacarpal ٹھیک ہے تو اور اس کے علاوہ کہیں سے بھی زائرے فریکشن ہو سکتا ہے ہیڈ پہ بھی فریکشن ہو سکتا ہے شافت پہ فریکشن ہو سکتا ہے ڈپینڈ اپون کس طرح کی فورس لگی اور ٹراؤما کس طرح کا ہے صحیح ہے ایک ایمپورنٹ بات اور ہے کہ بچوں میں metacarpals کا infection جیسے کہ tuberculosis اور syphil سے کافی common اس کا reason ہی ہوتا ہے کہ بچوں میں یہ اگر head ہے metacarpal کا یہ shaft ہے اور یہ base ہے تو ہوتا یہ ہے کہ بچوں میں center سے nutrient artery آتی ہے اور یہ علاقہ کافی vascular ہوتا ہے تو infection is blood vessel کے ثروع آتا ہے اور spread کرتا ہے اس region میں لیکن جیسے جیسے adult ہوتے جاتے ہیں بڑے ہوتے جاتے ہیں یہ arteries replace ہو جاتی ہیں periostel vessels کے ساتھ اسی لیے پھر infection کا spread اتنا common نہیں ہوتا تو یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے کہ ان children tuberculosis یا syphil کا infection central area of the shaft میں ہو سکتا ہے لیکن adults میں اس قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو this is all basically ایک اور انہوں نے clinical condition یہاں پہ explain کی ہوئی ہے اور وہ clinical condition ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جن میں polydictily ہوتی ہے particularly جو thumb ہوتا ہے نا وہ thumb دو ہو سکتے ہیں اب یہ کئی scenarios میں ہو سکتے ہیں یہاں پہ ہوگی metacarpal اور یہ metacarpal بھی دو میں divide ہو سکتی ہے اور اس کے اوپر phalanges ہوں گے یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ metacarpal ایک ہی ہوتی ہے اور اس metacarpal سے phalanges double نکل رہے ہوتے ہیں دو یا تین phalanges ٹھیک ہے تو اس condition کو ہم نام دیتے ہیں hexadigitate یا polydictily so this is all about metacarpals اب quickly بات کرتے ہیں phalanges کی so phalanges are total basically 14 in each hand اور یہ 14 کا number کیسے آیا بوس میں بھی آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں diagram میں لیکن پہلے بھی ہم نے یہ دکھا ہوا ہے کہ ہر finger میں metacarpal اب یہ پورا ایک hand ہے so ہر finger میں تین phalanges ہوتے ہیں phalanges number 1, 2 and 3 دیکھیں یہاں بھی 3 ہیں 1, 2 and 3 1, 2 and 3 1, 2 and 3 لیکن ان کو total آپ count کریں so total ہمارے پاس phalanges کتنے ہوں گے 14 phalanges ٹھیک ہے اچھا اب ان phalanges کو نام بھی دیتے ہیں دیکھو یہ جو phalanx ہے جو بلکل metacarpal کے ساتھ attached ہے اسے نام دیا جاتا ہے proximal phalanx اور جو سب سے corner پہ ہے اسے نام دیا جاتا ہے distal phalanx اور جو بیچ میں ہیں اسے نام دیتے ہیں intermediate phalanx سب میں ایسے یہ ہے proximal intermediate distal proximal intermediate distal proximal intermediate distal اور یہاں پہ proximal اور distal ہے کوئی intermediate نہیں ہوتا تھم میں ٹھیک ہے تو یہ سیمپل سی بات ہے اس میں کوئی مشکل چیز نہیں ہے جو آپ کو نہ سمجھ میں آئے there are 14 phalanges in each hand 3 for each finger and 2 for the thumb ٹھیک ہے نا اور ہر phalanx بھی metacarpal کے ساتھ تو یہ دوبارہ اگر میں چلو کوئی اور diagram دکھاتا ہوں یہ metacarpals ہیں اور یہ proximal phalanx ہوگی یہ proximal phalanx ہوگی ابھی آپ میں رہے ہیں phalanx کی جو کہ phalanx number 3 ہے یہ اس کا base ہوگا یہ اس کا shaft ہوگا اور یہ اس کا head ہوگا یعنی overall اس structure بلکل اس جیسے metacarpal تھا بس size اور چھوٹے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بات آپ پتا ہونی چاہیئے phalanx کے حوالے سے number پتا ہونا چاہیے shaft کی اگر بات کریں تو یہ چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے جیسے head کی طرف جاتا ہے the dorsal surface is convex ہے اس میں کوئی parpal اور پھر یہ حصہ کیا کہلاتا ہے phalanges ٹھیک ہے اب ان phalanges میں سے یہ phalanx کونسی ہے proximal یہ کونسی ہے intermediate اور یہ کونسی ہے distil ہر phalanx کا proximal end ہے وہ کیا کہلاتا ہے base پھر ایک shaft ہے اور distil portion ہے وہ کیا کہلاتا ہے head اچھا اب غور سے سنیے گئے اس بات کو proximal phalanx اور intermediate phalanx کے جو head ہے وہ joint کھتے ہیں اگلے phalanx کے ساتھ ایسے یہ phalanx پھر phalanx پھر یہ مسل لگ رہا ہے اس مسل کا نام ہے flexor dig جیٹورم پروفندس تو اس کی موانیٹ کیا ہوگی فلیکشن زاہر ہے جب یہاں پہ کانٹریکشن ہوگی اس مصل کی تو یہ جو چھوٹی فنگر ہے یہ مووک کرےگی پام کی طرف تو فلیکشن ہوگی اسی طرح یہ فلیکشن کروائے گا مصل یہ فلیکشن کروائے گا یہ فلیکشن کروائے گا یہ والے جو مصلز ہیں جو سائٹس پہ لگے ہوئے ہیں یہ موانیٹ کروائیں گے ایڈکشن کی جو باہر کی طرف لگے میں وہ ایڈکشن کرائیں گے سو مسلز کی اٹیشمنٹ ہم دوبارہ پڑھیں گے جب ہم کمپارٹمنٹ پڑھیں گے ہینڈ کے تو تب یہ اٹیشمنٹ دسکس ہوں گی آسفیکشن میں پرائمری سینٹر آف آسفیکشن کب آتا ہے کب فیوز کرتا ہے سیکنڈری سینٹر آف آسفیکشن کتنے ہوتے ہیں کب آتے ہیں کب فیوز کرتے ہیں کلنگل نیائیڈمی میں ایک فریکشن کا سینیریو ہے جو کامن ہیں فیلنگز کو لے کے فریکشن آف دیسٹل فیلنگز آف دی میڈل فنگر اب یہ والی ہے باس میڈل فنگر اس کا جو دیسٹل فیلنگز ہے اس میں فریکشن کافی کامن ہے اور اس کو یوزولی برابر والی فنگر کے ساتھ ایسے سپلنٹ ڈال کے بان دیا جاتا ہے تاکہ اس کی ہیلنگ پروپر ہو سکے that's all that you need to know ایک چھوٹی سی ہیڈنگ انہوں نے لگا ہوئی ہے they are very small rounded bones located in some tendons tendons کے اندر ہوتی ہیں اور ان کا basically کام یہ ہوتا ہے کہ pressure کو reduce کریں فریکشن کو کم کریں پیزی فارم بون ہم نے پڑھی تھی کہاں ہوتی ہے کارپلز میں یاد ہے کارپل بونز کی دو روز ہوتی ہیں proximal رو اور ڈسٹل رو اس میں proximal رو کی سب سے میڈیل بون ہیں پیزی فارم جو کہ گول بون تھی اور مٹر کے دانے کی طرح تھی ڈائیگرام پہ اگر دیکھنی ہے تو دکھا دیتا ہوں ابھی آپ کو تاکہ یاد آ جائے کہ پیزی فارم بون ڈاکٹر آسف نے کہاں بتائی تھی so this somewhere here was the پیزی فارم بون اس میں نہیں بنائی ہوئی انہوں نے یہاں بنائی ہوئی ہے پیزی فارم بون اوکے پیزی فارم بون basically ایک سیزموائیڈ بون ہے it's a short bone very very small bone اور یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ان کا کام ہوتا ہے pressure کو reduce کرنا ٹھیک ہے اور یہ جو پیزی فارم بون ہے یہ کس ٹینڈن میں ہوتی ہے فلیکزکارپائر لارس کے اسی طرح اور بھی thumb کے پاس کچھ ٹینڈن گزر رہے ہوتے ہیں جہاں پہ سیزموائیڈ بونز ہوتی ہیں اگر آپ یاد رکھنا چاہیں ان کی locations تو کر لی جائے but اس کی ایک clinical significance یہ ضرور ہے کہ سیزموائیڈ بونز sometimes they get ossified اور اس ossification کی وجہ سے وہ bone کافی hard ہو جاتی ہے اور اس ٹینڈن کی جو movement ہے وہ affected ہوتی اور pain ہوتا ہے اور وہ movement نہیں ہوتی تو rigidity ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے with this this chapter is done ہم نے upper limb کی osteology bd84 سے آج complete کر لی ہے so congratulations تمام ویڈیوز کو بار بار دیکھیں جب تک آپ ان سارے concept کو master نہیں کر لیتے all the very best آپ سے ملقات ہوگی اگلی کسی ویڈیو میں بہت جل تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گئے